کیا سفید شکر واقعی خطرناک زہر ہے؟ کیوں زیادہ میٹا کھانے سے چہرہ لال ہو جاتا ہے؟ کیوں چہرے پر کیل محاسے ہوتے ہیں؟ ڈائیبیٹیز میں کون سے پھل زیادہ نقصان دائیک ہیں؟ شکر سے جڑے یہ سوال کئی ہیں جواب ہے ایمکین کی یہ شارٹ فلم بی الارٹ بی کانشیس زہر تو خامخا ہی بدنام ہے نظر گھنا کے دیکھ لیجئے اس دنیا میں شکر سے مرنے والوں کی تعداد بے شمار ہے آج کل کم عمر میں ڈائیبیٹیز، بوٹاپا، کولیسٹرال بڑھنے جیسی سمجھیں ہونا عام بات ہو گئی ہے بہت حد تک شکر کا عدیق اپیو بھی اس کا ایک قارن ہے جس کا پتہ نہیں چلتا اور انجانے میں ہی ہم اپنی صحت سے کھلوار کر بیٹھتے ہیں اسی کے وجہ سے ہارٹ اٹیک، کینسر، برین سٹوک جیسی گمبھیر سمجھے ہو جاتی ہیں اس لئے اسے وائٹ پوائزن یعنی سفید زہر بھی کہتے ہیں شکر دو طرح کی ہوتی ہے گلوکوز اور فرکٹوز، چینی شکر کا روح ہوتا ہے زیادہ شکر سے صرف وزن ہی نہیں بڑھتا بلکہ ڈائیبیٹیز جیسی کئی طرح کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں ادھیک فرکٹوز فیٹ میں ملا ہوتا ہے تو اس کی کچھ ماترہ خون میں چلی جاتی ہے جو ہردے روح کا کارن بنتی ہے وہیں کچھ ماترہ لیور میں ہی جمع ہونے پر فیٹی لیور جیسی بیماریوں کا کارن بنتی ہے دوسری طرف میٹھا کھانے سے بھوک بڑھتی ہے اور آپ ایسے میں زیادہ کھاتے ہیں تو موٹا پا بڑھ جاتا ہے موٹا پا بڑھنے سے شریر میں گلوکوز لیبل بڑھ جاتا ہے اور انبیلینسٹ بلڈ شکر سے آلس، تھکان اور سردرد کی سمسیائیں ہو جاتی ہیں کیوں ہیں ہانیکارے کے سفید شکر تو چال لیجے سفید شکر کو رفائن شکر بھی کہا جاتا ہے اسے رفائن کرنے کے لیے سلفر ڈائی آکسائٹ، فاسفورک ایسٹ، کلشیم ڈائی آکسائٹ اور ایکٹیویٹڈ کاربن کا اپیوگ کیا جاتا ہے رفائن کرنے کے بعد اس میں موجود ویٹامینس، مینرلز، پروٹینز، اینجائن اور دوسرے لابدائی پوشک تتو نشت ہو جاتے ہیں جس میں کیول سکلوز ہی بستا ہے اور سکلوز کی ادھک ماترہ شریر کے لیے گھا تک ہوتی ہے کھانا کتنا بھی ٹیسٹی کیوں نہ ہو میٹھے کے بینا ادھورہ ہی لگتا ہے کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں میٹھا حد سے زیادہ کھانا پسند ہے آپ جانے انجانے اپنی صحت کے ساتھ اسکن کے ساتھ بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ حاسوں کی سمجھ سے بڑھ جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ میٹھا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے اسکن میں جلن بڑھتی ہے اور اس کے بعد شریر میں موجود وائٹ بلڈ سیلز جو انفیکشن سے لڑتے ہیں انہیں وفل بنانے لگتے ہیں جس سے محاسوں کی سمجھ سے بڑھ جاتی ہے کیوں بڑھ رہی ہے شکر کی خبر یہ سوال ہمارا ہم سے ہی ہونا چاہیے ہم لوگ زیادہ شکر کیوں کھا رہے ہیں اس کی ایک پرمکہ وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے شریر کے لیے ارجہ کے طور پر شکر ایک سستی اور سرب ہے امریکی فوڈ اینڈ اگریکلچر ارگنیڈیشن کے مطابق بھارت میں شکر عام لوگوں کے سادھن کا ضروری پدارت اور غریبوں کے لیے ارجہ کا سب سے سستا سادھن ہے میٹھا اگر آپ ادھے کھاتے ہیں تو آپ کو کینسر ہو سکتا ہے و ایچو کے مطابق یہ صلاحہ دی جاتی ہے کہ بزرگوں اور بچوں کو اپنے کل انرجی انٹیک میں چینی کی مطرہ دس پرتیشت سے کم رکھنی ہے ڈائیبیٹیز سے جڑے فل اور مریض ڈائیبیٹیز کے جو لوگ فلوں کا سیون کرتے ہیں بس انہیں ایسے فلوں کا چناؤ کرنا ہوگا جن میں لو شگر کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں خاص بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر فوڈز بیریز کٹیگری کی ہوتے ہیں کیا پھر سائٹرک ایسٹس سے ریچ ہوتے ہیں اس قرآن انہیں کھانے سے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو ٹیسٹ ملتا ہے اور شگر لیبل میں رہتا ہے سائٹرک ایسٹس سے بھرپور فلوٹز سکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یعنی کہ صحت کے ساتھ سکن کیر بھی ہو جاتی ہے اب جان لیجئے لو شگر فلوٹز کو ہر وقتی کو سیمیت ماترہ مہی شگر لینی چاہیے لیکن ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو اس بات خاص خیال لکھنا چاہیے کہ انہیں کون سا فل کتنا کھانا ہے جس سے انہیں پوشک تک تو مل سکیں اگر آپ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں لیکن میٹھے کے دیوانے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم آپ کو کچھ ایسے فلوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کھانے میں تو میٹھے لگیں گے لیکن اس سے آپ کا بلڈ شگر نہیں بڑھے گا پہلا نام ہے سنترہ سنترے میں ویٹامن سی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے سنترہ کھانے سے خون میں گلکوزی نہیں بڑھتا بلکہ سنتولت رہتا ہے ایک سنترے میں کیول 12 گرام شگر اور 70 کیلوری ہوتی ہے کیوی اور بلیک بیریز کے فائدے کھٹی میٹی کیویز کھانا ہر کسی کو پسند ہوتا ہے یہ ہمیں instant freshness دیتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ویٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے اس میں شگر کی ماترہ کافی کم ہوتی ہے کیاہاں تک کی شگر پیشنٹ ہر دن ایک کیوی آرام سے کھا سکتے ہیں بلیک بیری بھی شگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدے مند فروٹ ہے کیونکہ یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ہی انٹی آکسڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے سیف اور ایوکاڈو ایک ایوکاڈو میں شگر کی ماترہ ایک گرام ہوتی ہے سیف کے جوس میں بھرپور شگر ہوتی ہے دن میں ایک سیف آرام سے کھا سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو کچھ پھلوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے جن میں کئی نام شامل ہیں جیسے انار کیلا آم انگو ان سبھی پھلوں میں ادھک ماترہ میں شگر ہوتی ہے ایک انار میں 49 گرام کے لگ بھگ شگر ہوتی ہے ایک آم میں 40 گرام شگر ہوتی ہے ساتھ ہی کلے میں بھی ادھک شگر ہوتی ہے ایک کلے میں 40 گرام شگر ہوتی ہے اور 105 کلوری بھی ہوتی ہے کلوری اور شگر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے ڈاکٹر بھی ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو کلے کھانے کی سلاح نہیں دیتے ہیں تیزی سے بڑھتے لائف سٹائل تناؤ ڈپریشن اور چنطہ نے کئی بیماریوں کو جنر دیا ہے انہی میں سے ایک کمپیر بیماری ہے ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز تناؤنے والی ایسی بیماری ہے جس نے کم عمر کے لوگوں کو اپنا شکار بنا لیا ہے ڈبلو ایچوں کے مطابق آج دنیا بھر میں قریب 422 میلین لوگ ڈائیبیٹیز سے پیڑی تھے ڈائیبیٹیز کنٹرول کرنے کے لیے لوگ شکر سے بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے چائے کافی یا دوسری چیزوں میں شگر فری کی گولیاں استعمال کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شگر فری ان کی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے اور شگر بھی کنٹرول رہتی ہے لیکن نہیں ایک شوت کے مطابق ایک کرتن مٹھاس ہائی بلیڈ پیشر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہے دائیبیٹیس کے مریضوں کو کھان پان کے ساتھ ساتھ اپنی جیون شیلی پر بھی وشیش ڈھیان دینا پڑتا ہے خراب جیون شیلی اپنانے سے شگر کی سمسیاں اور بڑھ جاتی ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ شگر کے مریضوں کو کیسی جیون شیلی اپنانی چاہیے آپ روزانہ صبح آدھا گھنٹہ ضرور ٹہلیں روز صبح و شام کو کچھ دیر ویعیام ضرور کریں اور شراب اور دھونگر پان سے پرہیز کریں ڈائیبیٹیس کو نینتریت رکھنے کے لیے آپ کچھ یوگ آسن کرتے ہیں جن کے نام ہیں سروگ آسن اتان پاد آسن پھلا آسن نوک آسن سیتو بند آسن مطسی آسن ان آسن کو کرنے سے آپ کو ڈائیبیٹیس جیسی بیماریوں سے جلدی مختی مل سکتی ہے شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شکر کے ادھک سیون سے کس طرح کی سمجھ جائیں عام زندگی میں عام لوگوں کو ہو رہی ہیں اس لیے آپ کو اپنی خود کی چنتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کتنی شکر کھانی چاہیے اور اس سوال کا جواب کسی اور کے پاس نہیں صرف آپ کے پاس میں ہے آپ اس مددے پر اس بات پر خود سوچئے